اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف ہوں گے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر صحافیوں سے یا ڈیالا جیل میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اپنی موت کے خچے کا اظہار کیا ہے اس سے پہلے بھی عمران خان کئی مرتبہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو پر جو ہے وہ ڈائریکٹ الزامات لگا چکے ہیں اور بہت دفعہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ کر چکے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس ملک کی فکر ہے میرا جینا مرنا پاکستان ہے میرا ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں ہے میں نواز شریف اور زرداری کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا ایک سوال کے جواب میں جب ان سے ایک سوال کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیسٹ سیریز پاکستان میں چل رہی تھی جو کہ پاکستان ہار چکا ہے جس پر عمران خان تھوڑے سے جو ہے وہ غصے میں آئے انہوں نے غصے میں جواب دیا کہ موسی نکوی کی پانچ ملین ڈالر سے زائد مالیت کی پراپٹی دبائی میں ہے اس کی بیوی کے نام پر ہے یہ گندم سکینڈل میں ملوث ہے اور اس نے پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ الیکشن کروایا ہے اس کی قابلیت کیا ہے اس شخص نے کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے ساتھ ازاد عمران خان نے کہا کہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز اور پروفیشنلز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں مزید مہنگائی کا دور آ رہا ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اگر عوام ان پر تنقید کرتی ہے تو ان کو ڈیجیٹل دہشتگرد کہا جاتا ہے اس سے پہلے عمران خان کئی مرتبہ اپنی موت کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں انہوں نے پہلے بھی گفتگو کی اس سے پہلے علیمہ خان بھی یہ باتیں بہت دفعہ کہہ چکی ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی لاس ٹائم انہوں نے دو چار دن پہلے یہ بات کہی کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے بھائی کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آج جو ملاقات کرنے والوں میں لوگ تھے پارٹی جو رہنما شامل تھے وہ ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ آج شیر افضل مروت اس کے علاوہ شعب شاہین علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختون خواہ کے آج انہوں نے تقریبا پونے دو گھنٹے عمران خان سے ملاقات کی اور ملاقات میں جو آٹھ سپٹمبر کو ان کا جلسہ تہ پایا ہے اسلام آباد میں اس جلسے کے حوالے سے ان کی گفتگو ہوتی رہی اور علی امین گنڈا پور بغیر میڈیا سے گفتگو کیے ہوئے چلتے بنے روانہ ہو گئے آج وہ گیٹ نمبر پانچ سے اڈیالا جیل میں داخل ہوئے وہاں پر ان کی طویل ملاقات جو ہے وہ سب سے زیادہ باقی پارٹی رہنماؤں کے نسبت سب سے زیادہ ان کی ملاقات ہوئی اس کے علاوہ وہاں پر علیمہ خان بھی موجود تھی اور عمران خان کی ایک دوسری بہن بھی موجود تھی تو یہ تمام تر احوال ہے آج کی عمران خان کی ملاقات کا آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیئے وہ بہت ہی جو ہے وہ سب سے اہم جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ یہی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے یہ انہوں نے اس سے پہلے بھی نام کئی مرتبہ یہ نام لے چکے ہیں ہمارے آرمی چیف سید آسن منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کا نام لیا ہے انہوں نے اس سے پہلے وہ اسلامباد کے سیکٹر کمانڈر اور دیگر جو فوج کے عالی افسران ہیں ان کے نام بھی لیتے رہے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان پر اس سے پہلے دو مرتبہ حملہ بھی ہو چکا ہے اور اس میں عمران خان بال بال بچے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب جو ہے وہ ان کو اڈیالا جیل میں تکانے لگانے کا پلان جو ہے وہ بنایا جا چکا ہے یہ علیمہ خان نے انکشاب کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل کا عملہ تبدیل کرنا یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے انہوں نے جیل کا عملہ تبدیل کر دیا ہے تاکہ یہ تمام تر چیزیں بہ آسانی ہو سکیں تو یہ آج کی جو ہے وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں آج جو ہے وہ بلوچستان کے سردار نواب اکبر بھکٹی صاحب کا جو ہے وہ یوم وفات ہے جب ان کو دھوکے سے مذاکرات کے نام پر جو ہے وہ بلایا گیا جب وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے تو ان پر جو ہے وہ حملہ کر کے راکٹ لانچر کے جو ہے وہ فائر کر کے ان کو لکم اجل بنایا گیا یہ ہمارے اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کا کارنامہ تھا جس پر یہ ان کے جو رات جو کاروائی کی گئی ہے بلوچستان میں جو کاروائی ہوئی ہے نہتے عام عوام جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے پنجاب کا جو آئی ڈی کارٹ دیکھ کر ان کو مارا گیا ہے یہ سرہ سر زیادتی ہے اس پر جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جو مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں میرا خیال میں اس چیز کو مہارنگ بلوچ کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے کہ عام عوام کے ساتھ جو ہے وہ نہتے لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ تشدد نہیں کرنا چاہیے اگر اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں تو اس طرح تو پنجاب میں بہت سارے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں بہت سارے پشتون رہ رہے ہیں بہت سارے بلوچ رہ رہے ہیں تو اس طرح کے اگر واقعات یہاں پہ ہونا شروع ہو گئے تو یہ تو ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا تو اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں ان کو میرا خیال ہے کنڈیم کرنا چاہیے اور نہتے لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر نہیں کرنا چاہیے جن سے جو بھی جنگ جاری ہے جو چیز چل رہی ہے اسی کی طرف جو ہے وہ چلنا چاہیے اس کو جو ہے وہ عام نہتے لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کر کے جبر کر کے اس طرح کے کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے میں ذاتی طور پر جو ہے وہ اس چیز کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے افسوس ہے کہ عام لوگوں کو رات کے وقت جب وہ لوگ اپنے گھروں سے جا رہے ہوں گے تو کئی خواب لے کر جا رہے ہوں گے کئی امیدیں لے کر جا رہے ہوں گے کہ وہ وہاں پر محنت مزدوری کریں گے ترقی کریں گے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ روزگار بھیجوائیں گے چند پیسے کما کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو بڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کی جو فکری معاش تھی وہ ان کو وہاں لے کر گئی بلوچستان لے کر گئی جو بلوچستان تو لینڈ آف ہسپیٹیلٹی ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں بہت زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں خدمت کرنے والے لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں تو اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے بہت افسوس ہوا ہے دلی طور پر دکھ پہنچا ہے اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں جو ہے وہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر جو ہے وہ مارا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی ہماری ریاست کو بھی چاہیے کہ دیر پا آمن کے لیے بڑے پلان کریں بڑی جو ہے وہ پولیسی بنائے جو کہ کم از کم دس سالہ پولیسی ہو جس کے مطابق جو ہے وہ لانگ ٹیم پولیسی کے مطابق چلنا چاہیے اور مذاکرات جو ہے وہ وقتی طور پر مذاکرات نہیں کر لینے چاہیے بلکہ اس کا کوئی متبادل حل پروپر نکالا جائے بلوچستان کے جو معاشی مسائل ہیں جو چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں ان چیزوں کو ان کے وسائل کو انہی کے اوپر لگنے دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی پور امن طریقے سے رہیں جس طرح پنجاب میں اتنے سارے ہسپتال ہیں اتنی ساری جو ہے وہ سہولیات ہیں یونیورسٹیاں ہیں تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ہیں تو اسی طرح بلوچستان کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کے جو وسائل ہیں وہ کسی اور صوبے پر نہ لگائے جائیں بلکہ بلوچستان کی عوام پر لگائے جائیں بلوچستان کے لوگوں پر لگنے چاہیے تاکہ یہ تنازعات جو ہے وہ ختم ہو سکیں اور ملک امن کا گہوارہ بن سکے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان